بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک انصاف کے گزشتہ روز کے اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ کے جلسے اور اس کے علاوہ اس جلسے کے اثرات پر اور اس جلسے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا سوالات اٹھنے لگے ہیں ان سوالات پر سب سے پہلے آپ کو بریف کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز مہنگائی کے حوالے سے ملک بھر میں اعتجاج کی جو کال دی تھی اس کا مرکزی جلسہ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہونا تھا اس کے علاوہ لاہور میں کراچی میں پشاور میں اور مختلف جگہوں پر اسکرینز نصب کر کے جلسہ دکھانے کا احتمام کیا گیا تھا گزشتہ روز کے اس جلسے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو بھی دعوے کرے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بحث چھڑ چکی ہے جو بحث پاکستان تحریک انصاف کے اندر چھڑی ہے وہ خان صاحب کے سخت روئیے اور سخت بیانیے کی وجہ سے جو پارٹی کو مشکلات ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختون خواہ کے وزرائ ہیں یا خاص کر جو پارٹی لیڈرز ہیں اب وہ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ صرف خیبر پختون خواہ کی عوام یا خیبر پختون خواہ کی حکومت کھڑی ہے باقی پاکستان سے انہیں وہ مدد نہیں مل رہی ہے ناظرین ہماری معلومات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف میں ایک اکثریتی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسیمبلی سے مستعفی ہونے کے فیصلے کے خلاف تھی تاہم اکثریت کی بات کو نہیں سنا گیا جو فیصلہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور عصد عمر نے کیا اس پر امپلیمنٹ ہوا اس کے بعد جو احتجاجی تحریک چل رہی ہے اس احتجاجی تحریک کے جو کامیاب جلسے ہیں اس کے پیچھے خیبر پختون خواہ کی عوام اور خیبر پختون خواہ کی جو ان کی جماعت ہے یا خیبر پختون خواہ کی حکومت کہہ لیں ان تینوں کا ایک رول ہے گزشتہ روز کے جلسے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود بہت سے حلقوں نے اس پر بات کی ہے اور انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ اگر خیبر پختون خواہ کی عوام نہیں نکلتی یا وہاں کی حکومت اس طرح سے اونرشپ خان صاحب کے بیانیے کی نہیں لیتی تو آنے والے دنوں میں خیبر پختون خواہ کے بغیر خیبر پختون خواہ کی عوام یا حکومت کے بغیر اگر خان صاحب کو کوئی جلسہ کرنا پڑتا ہے تو اس میں کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ باوجود اس کے کہ حکومت نے جتنی پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں بڑھائی ہیں جتنے کے اقدامات کی ہیں ج جتنے کے ٹیکسز لگائیں بجٹ میں اس کے حساب سے خان صاحب کو ایک ایسا نیرٹیو بلڈ کرنا چاہیے تھا کہ اس نیرٹیو کی بنیاد پر وہ عوام کو نکالتے اور اس تحریک کو کامیاب بناتے خان صاحب اس میں ناکام ہو چکے ہیں اور خان صاحب اب تک جتنے جلسوں کی کالز دے رہے ہیں اس میں خیبر پختون خواہ کی حکومت کی بیک اپ ہے خیبر پختون خواہ کی جماعت کی بیک اپ ہے یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی تعلق رکھنے والے آزاد کشمیر کے جو و رول پلے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود گزشتہ روز کا جو پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ ہے اسے کامیاب جلسہ ضرور کہا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ صرف اسلام آباد یا راولپنڈی یا سراؤنڈنگز کی عوام نے کامیاب بنایا خیبر پختون خواہ سے ایک بڑی تعداد میں کارکون یہاں پہنچے اور اگر وہ نہ پہنچتے تو پریڈ گراؤنڈ کو فل کرنا یا اسے اس کراوڈ کو اکھٹا کرنا خان خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا پنجاب کے زمنی الیکشن پر بھی تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب کا زمنی الیکشن کیوں خان صاحب کے لیے اہم ہے اس وقت پنجاب میں بیس سیٹوں پر زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور بار بار خان صاحب ابھی تک اس بات کو توجہ نہیں دے رہا ہے اگر ان بیس نشستوں میں سے تیرہ یا چودہ نشستیں نکالنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے تو رن آف الیکشن میں جو ہے وہ نیک ٹو نیک فائٹ ہوگی پنجاب کے وزیراعلا کے لیے اور اگر پنجاب میں کسی حد تک خان صاحب بازی پلٹنے میں کامیاب ہوئے تو خان صاحب کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے قبل از وقت انتخابات کا یہ اس کی طرف پہلا قدم ہوگا لگر خان صاحب نے ان بیس ہلکوں کے زمنی الیکشن میں دلچسپی نہ لی تو خان صاحب کا وہ جو مطالبہ ہے قبل از وقت انتخابات کا وہ اپنی موت آپ مر جائے گا کیونکہ یہ بیس سیٹیں جو زمنی الیکشن جن پر پنجاب میں ہونے جا رہا ہے یہ میک اینڈ بریک کی سیچویشن ہوں گی پی ایمل این کے لیے بھی کیونکہ اگر پی ایمل این کی حکومت برقرار نہیں رہتی پنجاب میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کوشش کرے گی کہ وہ قبل از وقت انتخابات کی طرف جائے کیونکہ پنجاب کے اقتدار کے سوا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے وفاق میں بیٹھنا گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے فائدے کا سودا نہیں ہو سکتا تو ایسی صورتحال میں خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں اگر پاکستان تح تحریک انصاف کی حکومت ہو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور بلوچستان میں بلوستان عوامی پارٹی کی حکومت ہو تو مرکز میں جواز نہیں بنتا پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ وہ بیٹھے اور اپنا اقتدار پورا کرے گو کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے لیکن اخلاقی طور پر جواز ختم ہو جائے گا اس لیے خان صاحب کو چاہیے کہ پنجاب کی جو بیس سیٹوں پر زمنی الیکشن ہونے جارہاں ان پر خان صاحب مکمل طور پر فوکس کریں اور اگر فوک سے اہم بحث ہے وہ یہی ہے خیبر پختونخواہ کے وزراء اور ان کی سیاسی جماعتیں سیاسی جماعت کے خیبر پختونخواہ کے جو کارکون ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ صرف خیبر پختونخواہ کی عوام اور ان کی حکومت کھڑی ہے اس وقت انہیں پنجاب اسلام آباد راولپنڈی یا دیگر شہروں سے کراچی یا پھر کوئٹا سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے گزشتہ روز کے جلسے کی کامیابی کا کریڈٹ بھی وہ خیبر پختونخوا پاکی عوام اور حکومت کو دیتے ہیں خان صاحب اس معاملے کو کیسے ٹیکل کریں گے یہ ٹیکل کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہوگا اگر انہیں ایک لمبی ایجیٹیشن میں جانا ہے اور لمبی ایجیٹیشن کی جنگ لڑنی ہے دوسری خبر بلوستان صوبائی کابینہ کے حوالے سے ہے بتایا جا رہا ہے کہ بلوستان صوبائی کابینہ میں کچھ ہونے جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ بلوستان کے جس وقت وزیراعالہ ہیں کدوس بزن جو ان کے بارے میں ایک بات تو بڑے وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کے سیاسی دشمن اور سیاسی دوست مستقل نہیں ہے جن سے وہ لڑتے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں اور پھر ان سے رازی نامہ بھی کر لیتے ہیں ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جن لوگوں نے ان سے اختلاف رکھا ان سے دور ہوئے کدوس بزن جو واپس نہ صرف کچھ کو منا کر اپنے پاس لائے کچھ کے پاس چل کر گئے اور اس وقت بھی کابینہ میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اسی اختلاف اور اتفاق اختلاف اور ا درمیان کچھ ہے ایک صوبائی وزیر بہت شدید ناراض ہیں وزیراعلا سے اور وزیراعلا اب مشاورت کر رہے ہیں اس صوبائی وزیر کو دوبارہ ان کی جسے کہتے ہیں واپس ان کی ٹون پر لانے کے لیے اور اس مشاورت کے نتیجے میں اگر ان صوبائی وزیر تک پیغامات جو بھیجے گئے ہیں ان پر مصبت نتیجہ نہیں آیا تو کدوس بزن جو کابینہ میں کچھ ردو بدل کریں گے اور کابینہ میں ردو بدل کے نتیجے میں ایک نئے وزیر کی انڈیکشن کا امکان ہے ایک وز لیا جائے لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو پھر ممکنہ طور پر انہیں بطور سزا کابینہ سے باہر بھی جانا پڑ سکتا ہے ابھی تک اس کا نام ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے اور یہ بھی ڈسکلوز نہیں کر رہے کہ اس حوالے سے کون نئے صوبائی وزیر ہوں گے لیکن میرا یہ ایک شک تھا کہ ممکنہ طور پر کہا جاتا تھا کہ ظہور بلیدی کابینہ میں واپس آ سکتے ہیں تو میں نے فوری طور پر ظہور بلیدی کی ٹویٹر ٹائم لائن کو دیکھا کی کیونکہ وہ بہت سی چیزیں ٹویٹر پر قبل از وقت لاتے ہیں تو ٹویٹر پر بھی وہ اتنے فعال آج کل نظر نہیں آ رہا ہے اور ٹیلی فون کال پر بھی ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ایک دلچسپ سی بات آپ سے شیئر کروں گا ظہور بلیدی کے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں اسلام آباد کے ایک وکیل ہیں اختر ابباس نام ہے ان کا میری بھی ان سے کچھ ملاقاتیں ہیں ظہور بلیدی کو انہوں نے پچھلی مرتبہ جب ظہور بلیدی واپس آئے تھے حکومتی کیمپ میں تو ایک مشورہ دیا تھا کہ جب آپ نے اس طرح کی سیاست کرنی ہوتی ہے تو پھر ذرا ٹویٹر پر غیر فعال رہ کریں اور ٹویٹر سے دور رہ کریں تو ظہور بلیدی اس وقت ٹویٹر پر بھی غیر فعال ہیں اور مواصلاتی رابطے میں بھی نہیں آ رہے اور میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ کابینہ میں تبدیلی کی صورت میں ظہور بلیدی ہی وزیر ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو پریمٹیو میجرز لے رہے ہیں تو کوشش تو کر سکتے ہیں اور کوشش کرنا ہر ایم پی اے کہا کہ وہ کابینہ کا وزیر بنے خاص کر وہ ایم پی اے جو حکومتی بینچوں پر ہیں فیلال آنے والے چند دنوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ سامن نے آئی گی کہ کون سے صوبائی وزیر وزیر علیہ سے ناراض ہیں یا وزیر علیہ ان سے ناراض ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہوگا اور ان کے مستقبل کے فیصلے کے بعد کسی نئے صوبائی وزیر کا جیسا کہ میں شک کر رہا تھا ظہور بلیدی پر لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی اس کا مستقبل کیا ہوگا اس کا فیصلہ آنے والے چند دنوں میں ہوگا اور جو بھی اپ ڈیٹ اس حوالے سے ہوگی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے اختر عباس ایک خوش قسمت دوست ہیں کہ ان کے دوست � ظہور بلیدی فلال اختر عباس کے مشورے پر عمل درامت کر رہے ہیں اگلے وی لوگ تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجئے اللہ حافظ